نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ بہت زیادہ غلط پھیلا ہوا ہے اور اس کے بارے میں بہت سے لوگ نواقف ہیں وہ معلوم بھی کرنے کی کوشش نہیں کرتے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں آپس میں جب کچھ سامان یا کسی بھی چیز کی خرید و فروقت ہوتی ہے اس کو کوئی بیچتے ہیں یا لیتے ہیں تو ہمارے یہاں اس طریقے کے سودا ہوتا ہے کہ شروع میں جو کوئی بھی چیز بیچی جاتی ہے یا خریدی جاتی ہے تو ابتدا میں جو خریدنے والا ہوتا ہے وہ بیچنے والے کو کچھ رقم بیانے کے طور پر دے دیتا ہے کہ یہ اس چیز کا بیانہ لے لو کہ یہ اتنی رقم مثلا پانچ ہزار یا دس ہزار اپنے حیثت کے اعتبار سے وہ شروع میں بیانہ دے دیتا ہے کہ یہ تمہاری چیز میں خریدوں گا اور پھر اس کے بعد میں ایک مدت متعین کر لی جاتی ہے کہ اتنی مدت تک میں تمہاری پوری رقم ادا کر دوں گا اب ہوتا یہ ہے کہ جو خریدنے والا ہوتا ہے مشتری تو وہ بہت سی مرتبہ جو تاریخ یا کوئی مدت مقرر ہوتی ہے اس مدت تک وہ پوری رقم ادا نہیں کر پاتا یا اس کے سامنے کوئی پریشانی آ جاتی ہے جس کی بنا پر وہ پوری رقم اتنی مدت میں ادا نہیں کر پاتا تو اب وہ مجبور ہوتا ہے کہ میں یہ سامان نہیں خرید سکتا یا یہ چیز میں نہیں خرید سکتا جو میرے بے آنے کے پیسے ہے وہ میرے واپس کر دو تو ہمارے یہاں سماج کے اندر یہ چیز مشہور ہے کہ جو بے آنے کے پیسے بیچنے والا لے لیتا ہے وہ اگر مشتری جو خریدنے والا ہوتا ہے وہ اگر اس مدت تک اس رقم کو خرید نہیں کر پاتا اور اس سامان کو لے نہیں پاتا تو بے آنے کی رقم کو وہ بیچنے والا اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور خریدنے والے کو بے آنے کی رقم واپس نہیں کرتا اسی طریقے سے ایک چیز اس کے الٹی ہوتی ہے کہ جو بیچنے والا ہے اس نے کسی سے بے آنے لے لیا اب خریدنے والا وہ تو اس کو لینا چاہتا ہے لیکن جو بیچنے والا ہے وہ اس سامان کو اب اگر ناک بیچنا چاہے کہ میں اس کو نہیں بیچتا تو اس صورت میں جو خریدنے والا ہوتا ہے وہ بیچنے والے سے اپنا جو بے آنے ہوتا ہے وہ ڈبل لیتا ہے دوگنا بے آنے لیتا ہے یہ دونوں کی دونوں شکلیں بالکل ناجائز ہیں شریعت کے اندر یہ چیز بالکل غلط ہے اور ناجائز ہے بے آنے کو ضبط کر لینا بے آنے واپس نہ کرنا اگر خریدنے والا پوری رقم ادا نہ کرے تو بائے کا یعنی جو بیچنے والا ہے اس کا بے آنے کو پورا رکھ لینا یا تھوڑا بہت بے آنے رکھ لینا اور اگر بیچنے والا ہی اس کو واپس لینا چاہے کہ میں نہیں بیچتا تو خریدنے والے کا اس صورت میں دوگنا ڈبل بیانہ لینا یہ دونوں کی دونوں صورتیں ہمارے سماج کے اندر جو مشہور ہے اور جو رائج ہے بالکل غلط ہے شریعت کے اعتبار سے یہ بالکل ناجائز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس سے منع فرمایا ہے اس کو بے عربان کہا جاتا ہے اللہ کے نبی نے بے عربان سے منع فرمایا ہے بے عربان یہی ہوتی ہے جو ہمارے معاشرے میں ہیں کہ اگر خریدنے والا اس کو ادا نہیں کر پاتا اس رقم کو اور بے آنے دے دیتا ہے تو بے آنے کی رقم ضبط کر لی جاتی ہے اور واپس نہیں کی جاتی اس سے اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر منع فرمایا ہے بلکہ ہمیں تو اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کرنا چاہیے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے سودے کو اس کی بے کو واپس کر لیتا ہے یعنی کسی نے کوئی سمان بیچا اب خریدنے والا اس کو نہیں لینا چاہتا اس کو واپس کرنا چاہتا ہے تو جو بیچنے والا ہے وہ اگر اس کو واپس لے لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی لغزشوں کو معاف فرما دیتے ہیں یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے تو ہمیں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے کہ اگر وہ کسی مجبوری کی وجہ سے وہ سمان یا وہ چیز نہیں خرید پاتا اور اس نے ہم کو بیعانہ دے رکھا ہے تو اس کو بیعانہ واپس کر دینا چاہیے یہ شریعت کا بھی اصول ہے اگر بیعانہ واپس نہیں کرتے تو پھر یہ نجائز ہو جائے گا یہ مسلمان کے لیے ان پیسوں کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا اسی طریقے سے دوسری صورت میں کہ اگر خریدنے والا اس کو خریدنا چاہتا ہے لیکن بیچنے والا بیعانہ لینے کے بعد اس کو اگر نہیں بیچنا چاہے تو دوگنا اور ڈبل بیعانہ لیتے ہیں یہ بھی صورت غلط ہے جو ڈبل بیعانہ لے گا اس کے لیے بھی یہ پیسہ استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا اس لیے جو صورتیں ہیں ہمارے معاشرے میں کہ بیعانے کو ختم کر لیا جاتا ہے بیعانہ واپس نہیں کیا جاتا اور دوسری صورت میں اگر خریدنے والا یعنی بیچنے والا اگر اس کو نہ دینا چاہے تو اس صورت میں ڈبل اس دوگنا بیعانہ لیا جاتا ہے یہ دونوں صورتیں ہمارے معاشرے میں غلط پھیلی ہوئی ہیں یہ دونوں کی دونوں چیزیں شریعت کے خلاف ہیں اور یہ معاملہ ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق کرنا چاہیے اسلامی تعلیمات کے خلاف ہم کو نہیں کرنا چاہیے فقط واللہ آلم مائوس نہیں ہوں میں اللہ کی رہا